بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 9.2 کا question number 4 ہے اس میں u دیا ہوا ہے u is equal to x square plus y square plus z square plus x y square z cube اس میں دیکھیں 3 variables جو ہم نے اس کا پہلا question کیا تھا اس میں 2 variables ہے پہلا دوسرا اور تیسرا ان تینوں میں 2 variables ہیں اس میں ہمارے پاس 3 variables ہیں ٹھیک ہے یہ میں اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے آپ نے approximated value جو ہے نکال دی ہے اس function کی کہ اگر ہمیں x میں change دی ہے کتنی آرہی ہے y میں کیا change آرہی ہے z میں کیا change آرہی ہے تو overall function میں ہم نے change ہے وہ find out کرنی ہے that is fx plus delta x y plus delta y and z plus delta z ٹھیک ہے u ہے اس کا نام ہے fh whatever جو بھی name ہے تو اسی والے formula سے ہم نے کر دی ہے اور ہمیں دیا ہوا ہے جو x change ہو رہا ہے وہ 2 سے 2.01 تو x کی value ہے from جو کہا ہو جو اس کی original value ہے وہ آپ نے وہ لینے ہے that is 2 اسی طرح سے y change ہو رہا ہے 1 سے 1.02 تو جو y کی value ہے وہ آپ نے 1 لینے ہے اسی طرح سے z changes from negative 1 to 0.99 تو ہمارے پاس answer آجاے گا z کا negative 1 اب ہم نے delta x یا dx جو ہے وہ find out کرنا ہے that is equal to اب جب ہم نے delta x یا delta y یا delta z نکالنا ہے تو جو بعد والا value وہ آپ نے پہلے لکھنی ہے اور اس میں سے یہ value جہاں سبٹیک کرنی ہے یہ دیکھیں یہ change آ رہی ہے نکھا ہوا ہے from 2 to 2.01 تو 2.01 minus 2 آپ نے کرنا ہے جب یہ کریں گے تو ہمارے پاس answer آجاے گا 0.01 similarly آپ نے d y delta y یا dy نکالنا ہے تو وہ بھی اسی طرح سے یہ آجاے گا 1.02 minus 1 تو that is 0.02 آجاے گا and similarly جب آپ نے d z find out کرنا ہے یا delta z find out that is negative 0.99 اور سبٹیک کریں گے اس میں سے value negative 1 یہ پلس ہو جائے گا negative 0.99 plus 1 جب ہم کریں گے answer اس میں تو یہ بھی answer جہاں positive آجا that is 0.01 ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم نے اس میں دی ایف جو ہے پہلے دی ایف تھا اس میں ہم ڈی ایو ٹھیک ہے function کا نام اس میں f تھا تو ہم ڈی ایف نکال دی ایو ہے تو ڈی ایو نکال لیں گے that is equal to partial derivative x کی respect ساتھ ڈی ای پھر partial derivative y کی respect ساتھ ڈی وائ partial derivative z کی respect سے اور ساتھ ڈی z آجائے گا ٹھیک ہے آپ u x لگا لیں یا partial u over partial x ساتھ ڈی z آجائے گا اب ہم نے ان کے derivative نکال لیں اور ساتھ میں ان کی values لگا لیں ہیں partial derivative دیکھیں u کا x کی respect سے نکال لیں تو یہاں سے آجائے گا 2x اور ساتھ میں یہاں سے یہ بھی 0 یہ بھی 0 اور یہاں پہ x کا derivative 1 ساتھ میں coefficient آجائیں y square اور z q ٹھیک ہے اور partial y جب y کی respect سے نکال لیں گے تو یہ derivative آجائے گا 2y اور یہاں derivative لیں گے تو y square تو 2y آجائے گا باقی یہ دونوں term derivatives آجائیں گی تو یہ آجائے گا 2x y plus z into z cube ساتھ میں آجائے گا dy اور جب ہم z کی respect سے derivative find out کریں گے تو 2z آجائے گا ساتھ میں یہاں سے لیں گے تو 3z square آجائے گا 3x y square اور z کا بھی square آجائے گا ساتھ میں آجائے گا dz ٹھیک ہے اب آپ نے اس سارے میں values اس کی سبسیچوٹ کرنی ہے اس کو simplify کرنا ہے اور answer نکال لیں ٹھیک ہے آپ یہ خود ایزلی کر سکتے 2 ہے x کو آپ نے replace کرنا ہے 2 کے ساتھ اسی طرح سے y کو replace کرنا ہے 1 کے ساتھ z کو replace کرنا ہے آپ negative 1 کے ساتھ اور dx dy اور dz کی value یہ جو ہم نے نکال لیا ہے یہ حالیہ آپ لگانی ہے اس کا answer لکھ رہی ہوں ٹھیک ہے آپ نے ساری calculate کر لی لی ہے values تو یہ آپ کے پاس answer آجائے گا 0.03 ٹھیک ہے یہ جو value ہے یہ change in u ہے جب بھی آپ سے کہیں کہ اس function میں change find out کریں گے جو بھی function دیا ہوگا ان میں change گا تو آپ نے اس میں du ہی نکال ساتھ چاہے لکھ دیں change in u that is du اور اس کے بعد calculate کر لی نکال صرف میں نے آپ سے یہ کلکولیشن کلکولیشن ہیں یہ آپ کلکولیشن کر سکتے